اسلام علیکم دیس از اومار یو آر واشنگ یورپی کے کنزیومر اور آج ہم لے کر آئے آپ کے لیے نوکیا سیون کی انبوکسنگ جو کہ ریسنلی پاکستان میں لانچ ہو چکا ہے پرائز اس کی بات کی جائے تو بہت کم پرائز رکھیں سات ہزار آٹھ سو پچاس بٹ یہاں پہ یہ بات دیکھنے والی ہوگی کہ یہ سات ہزار آٹھ سو پچاس روپے میں یہ پروڈکٹ بائے کرنے والی ہے یا نہیں اس کی کریں گے انبوکسنگ آپ کو میں بتانے والا ہوں اس کی تمام سپیسیفکیشنز اس ویڈیو کے سپونسر ہیں گلفارم کمیونکیشنز اگر آپ یہ موبائل یا اس کے علاوہ کوئی اور موبائل بھی پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو آپ گلفارم کمیونکیشنز سے ویڈ ڈسکاؤنٹ پرچیز کر سکتے ہیں 100% اوریجنل پروڈکٹ کے ساتھ ان کے لنکس وغیرہ میں تمام ڈسکریپشن میں دے دوں گا آپ وہاں پہ جا کے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہیں تو پلیز سبسکرائب کر لیں بیل نوٹفیکیشن دبا لیں اور ویڈیو اگر اچھی لگے تو پلیز اسے لائک کر کے لازمی جائے گا چلتے ہیں اپنی انبوکسنگ کی طرف یہ ہے نوکیا سی ون کا بوکس جو کہ ایڈوانس ٹالی کوم کی وارنٹی میں آتا ہے سامنے کی طرف ہی منشن ہے اس کے پرائز ساتزار آٹھ سو پچاس اور یہ ویڈینٹ ہے سولہ جی بی ایک جی بی ایک ویڈینٹ میں ہی آیا ہے اس کے علاوہ اوپر کی طرف منشن ہے بارہ منس کی ریپلیسمنٹ وارنٹی اور نیچے کی طرف ہے انڈروائیڈ منشن بیک سائٹ کی طرف آ جائیں تو بیک سائٹ پہ بھی کچھ سپیکس وغیرہ اس کی منشن ہے جسے ہم آگے چل کے ڈسکس کرنے والے ہیں تو فٹا فٹ سے اس کو میں انبوکس کر لیتا ہوں تو یہ ہمارا موبائل نوکیا سی ون اسے میں فیل آل سائیڈ پر رکھ دیتا ہوں اور پہلے دیکھ لیتے ہیں ہمیں کیا کیا باکس میں کانٹنٹ دیکھنے کو ملتے ہیں یہاں پہ ملتی ہے ہمیں ایک بیٹری جو کہ ڈائیز آر ایم ای ایچ بیٹری ہے جبکہ کچھ پیپر ورک دیکھنے کو مل جاتا ہے اس کے علاوہ ٹائپ ٹو کیبل دیکھنے کو مل جاتی ہے جبکہ نوکیا کے ٹیپیکل ایئر فونس ہیں بٹ میں پرسنلی انہیں کافی زیادہ لائک کرتا ہوں مجھے ووفر وغیرہ بلکل بھی پسند نہیں ہے جبکہ اس کے علاوہ ایک بہتی کیوٹ سا چارجر ہے اب اس کی ریٹنگ میں دیکھ کے بتا دیتا ہوں آپ کو کتنی ہیں تو یہ ایک پانچ وارٹ کا چارجر ہے جو کہ بہتی سلولی سلولی چارج کرے گا آپ کے موبائل کو بٹ اس کی بیٹری بھی اتنی زیادہ بڑی نہیں ہے صرف ڈائیز آرہ ایم ایچ بیٹری ہے تو میرے خیال میں ڈیڑھ گھنٹے تک اسے چارج کر دینا چاہیے تو یہ سارا کچھ رکھ دیتے ہیں سائٹ پہ اور آجاتے ہیں اپنے مین ہائی لائٹ یعنی کے نوکیا سی ون فون کی طرف تو یہ ہے نوکیا سی ون جو کہ کافی زیادہ لائٹ ویٹ ہے ریموووابل بیٹری ہے تو اس میں بیٹری سب سے پہلے میں انسٹ کر دیتا ہوں بیٹری ہم نے انسٹ کرتی ہے تو سب سے پہلے اس کا فیزیکل اوبرویو کر لیتے ہیں تو رائٹ سائٹ پہ ہمیں پاور اون آف کی وولیوم راکرز دیکھنے کو ملتے ہیں اوپر کی طرف 3.5 mm کا jack جو کہ آج کل کافی زیادہ ضروری ہے اور لیف سائٹ پہ گوگل ایسسٹنس بٹن دیکھنے کو ملتا ہے جبکہ نیچے کی طرف ٹائپ ٹو پورٹ اور ایک مائک دیکھنے کو ملتا ہے اس میں وائس کینسلیشن مائک اوویسلی نہیں دیکھنے کو ملتا ہے کیونکہ یہ ایک بہت بجٹ موبائل ہے جبکہ پیچھے کی طرف نوکیا کے برینڈنگ نیچے سپیکر گریز دیکھنے کو مل جاتی ہے اور اس کے علاوہ اوپر کی طرف ہمیں 5 میکا پکسل کا کامرہ دیکھنے کو ملتا ہے ویڈ ایلیڈی فلیش جبکہ فرنٹ سائٹ پہ ہمیں 5.45 انچ کا ڈسپلی دیکھنے کو ملتا ہے اوپر کی طرف 5 میکا پکسل کا کامرہ دیکھنے کو ملتا ہے ویڈ ایلیڈی فلیش جسے ہم آگے چل کے ٹیسٹ کرنے والے ہیں تو فون کو کر لیتے ہیں سیٹ اپ اور جب تک یہ سیٹ اپ ہوتا ہے اس کی اگر سپیکس کی بات کی جائے تو اس میں آتا ہے 1.3 گیگا ہٹس کا ایک قوارڈ کور پروسیسر جبکہ اس میں 1 جی بی ریم اور 16 جی بی ریم دیکھنے کو ملتی ہے تو 7850 کی رینج میں ایک ٹھیک ہے آپ مجھے کامرہ سیکشن میں بتائیے گا کہ یہ موبائل آپ کو کس طرح کا لگا اوورال اگر اس کی ہینڈ فیل دیکھی جائے تو ہینڈ فیل اس کی ٹھیک ہے پلاسٹک بل کوالیٹی ہے اور آپ کے ہینڈز میں کافی اچھی طریقے سے یہ فٹ آجاتا ہے اس کے علاوہ اگر اس کے آپریٹنگ سسٹم کی بات کی جائے تو اس میں ملتا ہے ہمیں انڈرائیڈ گو جو انڈرائیڈ ونڈ کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک لائٹ کا کچھ کیمرا جو کہ فرنٹ کیمرا سب سے پہلے اس کا کیمرا دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کس طرح کا ہے ابھی میں انڈرائیڈ میں ہوں تو لائٹ یہاں پہ بہت زیادہ اچھی نہیں ہے تو یہاں پہ پہ کچھ پکس وغیرہ کلک کر لیتا ہوں پھر آپ دوستوں کے شیئر کرتا ہوں ابھی کچھ اس کی ویڈیو کوالٹی بھی دیکھ لیتے ہیں فرنٹ کی تو ابھی جو آپ ویڈیو کوالٹی دیکھ رہے ہیں وہ ہے نوکیا سی ون سے ریکارڈ کی ہوئی ایمیج سٹیپلائیزیشن اس میں بالکل بھی نہیں ہے بٹ آپ کو 7850 رپے میں ٹھیک ہے برائٹنس کافی زیدہ ٹھیک رکھی ہوئی ہے اور لینز کی کوالٹی بھی ٹھیک ہے بٹ آپ مجھے بتائیے گا کمیٹ سیکشن میں کہ آپ کو ویڈیو کوالٹی کیس طرح ہی لگی مجھے تو اس پرائس ریج میں ٹھیک ٹھاک لگ رہی ہے ابھی میں چیک کرتا ہوں اس کا کیمپ اس کے لابہ اگر اس کے ڈسپلی کی بات کی جائے تو 480 پی ڈسپلی دیکھنے کو ملتا ہے جبکہ بہت زیادہ برائٹ نہیں ہے ڈے لائٹ میں آپ کو تھوڑی بہت مشکل ہو سکتی ہے جبکہ سپیکرز کی بات کی جائے وائس کوالٹی کی تو سپیکرز بہت زیادہ لاؤٹ نہیں ہیں ایس یوزیل نوکیا کے جو سپیکرز ہیں نوکیا موبائل کے وہ ایک سٹینڈر کے مطابق ان کی وائس کوالٹی رکھی جاتی یعنی کہ وائس کو تو بہت زیادہ اس میں لاؤٹ نس دیکھنے کو نہیں ملی سکرین آپ مجھے بتائیے گا جو سکرین سیمپل میں آپ دکھا رہا ہوں کہ سکرین آپ کو اس کی جو ڈسپلی ہے وہ کس طرح کا لگا اب بات کر لیتے ہیں کہ یہ موبائل آپ کو پرچیز کرنا چاہیے یا نہیں یا کن لوگوں کے لئے موبائل بنائے گیا تو یار یہ نوکیا لونگ یوزر تو بلکل یہ موبائل لیں گے اس پرائس رینج میں ہاں آپ یہ کہ سکتے ہو کہ 7850 روپے میں آپ کو کافی زیادہ اور بھی آپ دیکھنے کو مل جائیں گے بٹ اگر آپ بل کوالٹی کی طرف جانا چاہتے ہو اور نوکیا برینڈ کو دیکھنا چاہتے ہو کہ نوکیا 7000 روپے میں جس میں آپ کو انڈرویڈ دیکھنے کو نہیں ملتا اور سمپل جو پرانے دیزائن کے فیچرز موبائل دیکھنے کو ملتے ہیں بٹ یہاں پہ آپ کو ایک اچھا ٹھیک ٹھاک بل کوالٹی کے ساتھ ایک صرف اور صرف 7850 روپے میں ایک سمارٹ فون دیکھنے کو مل جاتا ہے میری نظر میں اگر تو آپ کا بجٹ کم ہے تو آپ اس کی طرف جا سکتے ہیں اور اگر آپ ایک سمارٹ فون بائی کرنا چاہیں تو آپ گلف فارم کمیونکیشن سے بائی کر سکتے ہیں آپ کو ڈسکاونٹ بھی مل جائے گا اور 100% اوریجنل پروڈک تھی اور آپ مجھے کمیونکیشن میں بتائیے گا کہ آپ کو یہ موبائل یا نوکیا کا یہ سٹیپ جو میرے خیال میں کافی زیادہ اچھا سٹیپ ہے آپ کو یہ سٹیپ کس طرح کا لگا اور کیا آپ یہ سمارٹ فون بائی کرنا چاہیں گے اس پرائیس مجھے کمیونکیشن میں لازمی بتائیے گا تو یہی تھی ایک چھوٹی سی انبوکسنگ امید کرتا ہوں کہ آپ اچھی لگی ہوگی پسند آئے تو پلیز اسے لائک کر دیجئے شیئر کر دیجئے اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل نوٹفیکیشن لازمی دبائے گا ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اپنا اور اپنے گربالوں کا خیار رکھے گا اللہ حافظ